انڈیا آج تک آپ کی آواز نمسکار میں ہوں صدرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا آج تک لائف ٹی وی نیوز تو چلے چلتے ہیں تازہ خبروں کی یور بریکنگ نیوز پریاغ راج سینچائی ویبھاگ کی لاپروہی سے جل مگن ہوا چھتر سیکڑوں کسانوں کی فصل برباد مچی ترہی ترہی نہیں ہو رہی کارروہی ادھیکاری دے رہے ہیں حوالہ بتا دے کہ جنپت کے ماؤ آئیما بلوک کے گرام سبا ماؤ دوست پرمی شاردہ سہایک نہر کے پانے سے جل برا ہو گیا جس سے لگ بھک ماؤ آئیما سے کرنائی پور تک لگ بھک سیکڑوں گاؤں کی دھان کی فصل لگ بھک پندرہ سو ایکڑ کی فصل ڈھوپ گئی جس کی شکایت گرام واسیوں نے سمبندیتوی بھاگی ادھیکاریوں سکھی لیکن سبھی ادھیکاری وکرمشاری حوالہ بتا کر کان میں تیل ڈالے بیٹھے رہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی کہ پورا گاؤں جل مگن ہونے کی کاغار پر آتا دے گرامیڑوں نے اپنا دل ایس کے پردیش ادھیاک ایوم سوراؤ ویدھایق ماننی ہے ڈاکٹر جمونہ پرساز سروز سے کی ماننی ویدھایق جی کے لخنو ہونے پر ویدھایق جی نے اپنے پردیش سنتوش پٹیل کو موقع پر بھیجا پردیش ندی نے موقع پر جا کر استطیق کو دیکھا اور سجائی ویبھاک کے جائی اور ایس جیوں کو موقع پر بھلایا اور گرامیڑوں کے ساتھ موقع پر جا کر استطیق سے افغت کرائی گیا جس پر گرامیڑوں نے اپنی مانگ کو رکھتے ہوئے پردیش ندی جی کو ایک گھیاپن سوپا جس پر کارروہی کا بھروسہ دیا گیا پردیش ندی سنتوش پٹیل کے ساتھ موقع پر اپسیت چھیتری یہ نیتا ایوم زیلا پنچایت پردیش ندی ہندو ابھیشیک یادوں نے کہا کہ یدی اچت کارروہی دو سے تین دنوں کے بھیتن نہ ہوئی تو میں سوائم اپنے چھیتر کی جنتہ کے ساتھ اسی جل میں کوت کر آتمہتیا کر لوں گا اس موقع پر منیس ساہو سنجے سفاری سہیز سیکڑو گرامیر اپسیت رہے انڈیا آج تک لائیو ٹی وی ریپورٹر سوراو حرینات کی خاص ریپورٹ سمسیہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں نالا بنا ہوا ہے اس نالے میں چکڈیم بن گیا اس چکڈیم کو جیسے بھرسات تھوڑا بھی ہوتی ہے تو پانی یہاں نیتا جی آپ اس سمسیہ کے بھیسے میں کسان ہوگی جو سمسیہ اس کی بھیسے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو سمسیہ ہے یا اس کے پہلے بھی ہوئی تھی اور پھر ہو رہی ہے اور جب سے یہ چکڈیم جو ہے موائمہ کا بنا ہوا ہے سممندید یا بارہ کلومیٹر کی ہے اور بارہ کلومیٹر کے اندر گت ہمارے جلا پنچائے سدس یہ چھیتر جو موائمہ ہے اس کے آز پاس اور موائمہ بلاک کے آز پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں اس سے کنکم اربوں روپائے کی اربوں روپائے کا کسان بھائیوں کا یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی آخر کون کرے گا آخر کار کوئی ادھکاری کب آئے گا بھرا پڑا ہوا ہے کمز کم ایسے چیک ڈائیم کے ایک کلومیٹر داہنے ایک کلومیٹر بائیں جتنی بھی کسان بھائی ہیں پورا ان کی خسل ڈوب چکا ہے اور ان کے آواز کے اندر اگر باریس آج راتری میں ہو جائے گی موسم ٹھٹ نہیں ہے آج رات میں باریس ہو جاتی ہے پورا گاؤں کا گاؤں جلمن ہو جائے گا اس کا جلدی سے جلدی اس کا جو بھی ادھکاری ہیں اور اس کا کٹھوڑ جو ہے نیڑل ہے اور جلدی جلدی کسان بھائیوں کو اس پر جو ہے جو بھی ان کو کرنا ہو جو بھی ان کو چاہے جو چیک ڈائیم ہے چاہے اس کو توڑنے کا کار کریں چاہے اس کو سفائی کریں جو بھی ہو جتنی جلدی ہو سکے نہیں تو ہم سب لوگ آندولن کریں گے اور یہ جو جل بھرا ہے اس کے اندر ہم لوگ کوت کر کے اپنی جان دے دیں گے اگر دو دن کے اندر تین دن کے اندر تین دن کا محولت یا جو انجینئر صاحب آئے ہیں میں ان کو دے رہا ہوں تین دن کے اندر اگر اس کا نسطاڑ آپ نے نہیں کیا تو چوتھے دن ہندو اپنے گاہ والوں کے جو سممان کے لیے ان کے سممان سے بڑھ کر میرے جیوان میں کچھ نہیں ہے اپنے گاہ والوں کے جو سممان سے بڑھ کر کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں